موسیقی ہزارٹ وی این مختلف اقوام اور قبائل آباد ہیں جو اس خطے کی ثقافتی اور سماجی تنوح کو ظاہر کرتے ہیں ہر قوم کی اپنی منفرد شناخت، روایات اور رسوم و رواج ہیں ہزارہ کی اہم اقوام درجزیل ہیں نمبر ایک عباسی عباسی قبیلہ ہزارہ کا ایک بڑا قبیلہ ہے جو زیادہ تر ایبٹ آباد اور مانسیرہ کے علاقوں میں آباد ہے عباسی قبیلے کی اصل عرب سے بتائی جاتی ہے اور یہ اپنی تاریخی عظمت اور روایتی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں نمبر دو کرلال کرلال قوم ہزارہ ڈوین کی ایک اہم اور قدیم قوم ہے جو زیادہ تر گلیات کے علاقوں میں آباد ہیں کرلال قوم کی تاریخ اور روایات میں گہری جڑے ہیں اور یہ قوم اپنی خودمختاری بہادری اور روایتی اصولوں کے لیے مشہور ہیں نمبر تین تنولی تنولی قبیلہ بھی ہزارہ میں ایک بڑے اور باثر قبیلہ ہے خاص طور پر منسیرہ اور اس کے نواہی علاقوں میں تنولی قبیلے نے ریاست امب کی بنیاد رکھی تھی جو اس خطے کی ایک معروف ریاست یہ قبیلہ اپنی بہادری اور جنگجوز صفت کے لیے جانا جاتا ہے نمبر چار ترک ترک قبیلہ ہزارہ میں خاص طور پر ہریپور کے علاقوں میں آپ آیا جاتا ہے ترک قوم کی نسلیں وسطی ایشیا سے یہاں آ کر آباد ہوئیں اور مقامی ثقافت کا حصہ بن گئی یہ قوم اپنی محنت کشی اور کاروباری صلاحیتوں کے لیے جانی جاتی ہے نمبر پانچ آوان آوان قبیلہ ہزارہ کے مختلف علاقوں میں آباد ہے خاص طور پر ایبٹ آباد اور ہریپور میں آوان قبیلہ کی نسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے بتائی جاتی ہے یہ قوم اپنی مذہبی اور تعلیمی ورثے کے لیے مشہور ہے نمبر شہ جدون جدون قبیلہ ہزارہ کا ایک اہم قبیلہ ہے جو بنیادی طور پر ہریپور اور ایبٹ آباد میں آباد ہے جدون قوم کی اصل پشتون نسل سے ہے اور یہ اپنی جنگجو روایات اور خود مختاری کے لیے مشہور ہیں نمبر سات گجر گجر قوم ہزارہ کے مختلف علاقوں میں آباد ہے جن میں مانسیرہ، ایبٹ آباد اور ہریپور شامل ہیں گجر قوم عام طور پر چرواہہ ہوتی ہے اور مال مویشی پالنا کا کام کرتی ہے یہ قوم اپنی محنت اور دیانت داری کے لیے مشہور ہے نمبر آٹھ سواتی سواتی قبیلہ زیادہ تر مانسیرہ اور بٹا گرام میں آباد ہے اس قبیلے کی تاریخ سوات کے علاقے سے منصوب ہے جہاں سے یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے سواتی قبیلہ زمینداری اور تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے نمبر نو کوہستانی کوہستانی قوم ہزارہ کی شمالی علاقوں میں آباد ہے خاص طور پر کوہستان کے علاقوں میں ان کی زبان اور ثقافت دیگر قبائل سے مختلف ہے اور یہ لوگ اپنی مخصوص روایات اور رسم و رواج کے لیے مشہور ہیں نمبر دس ترکال ترکال قوم ہزارہ کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ قوم بنیادی طور پر ذراحت اور کاروبار سے منسلک ہے نمبر گیارہ ہاکوانی ہاکوانی قبیلہ بھی ہزارہ میں آباد ہے اور پشتون نسل سے تحلق رکھتا ہے یہ قبیلہ عام طور پر ذراحت اور کاروبار سے منسلک ہے ہزارہ کی یہ مختلف اقوام اور قبائل مل کر اس علاقے کی ثقافتی اور سماجی تاریخ کو تشکیل دیتے ہیں ہر قبیلہ اپنے مخصوص روایات ثقافت اور طرز زندگی کے لیے مشہور ہیں آپ گونسی قوم سے تحلق رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں